موسیقی وزیراعظم عمران خان کے اہم دولہ امریکہ میں مشن کشمیر شروع نیو یوک میں وزیراعظم سے کشمیر سٹیڈی گروپ کے سہبرہ کی ملاقات عمران خان کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کو مزید اجاگر کرنے کی تلقین کہتے ہیں بھارتی غیر قانونی تسلط کو دنیا بھر میں اٹھایا جائے گا بھارت کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ڈراما رچا سکتا ہے وزیراعظم شاہ محمود قریشی کی نیو یوک میں سما سے خصوصی گفتگو کہا مودی کی ہماقت سے پہلی بار مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہو چکا ہے ڈانلڈ ٹرمک کے کہنے پر بھی وزیراعظم عمران خان نرد رمودی سے ملاقات نہیں کریں گے مودی کی پاکستان کو اندر سے توڑنے کی کوشش ناکام ہو گئی اس وقت سیاست چمکانے والا کشمیر کا وفادار نہیں ہو سکتا ایک سیٹ کا وزیر پورے بھارت کے لیے کافی ہو جنگ ہوئی تو بورڈر پر لڑوں گا شہادت کی تمنہ ہے شیخ رشید کا بھمبر میں جلسے سے خدا وزیراعظم سندھ کی کراچی میں شہید میجر عدیل کے گھر آمد مرادلی شاہ نے شہید کے والد سے اظہار تازیت کیا شہید میجر عدیل کے اصال سواب کے لیے دعا کی وزیراعظم کا کہنا تھا میجر عدیل نے ملک کی خاطر جان قربان کی شہید کی فیملی کے لیے ہر ممکن خدمت کو تیار ہوں سبرا جے ہوا مولانا فضل الرحمن کی قائد حضب اختلاف شہباز شریف سے آج ملاقات ہوگی ترجمان مسلم ریگنون کے مطابق ملاقات میں آزادی مارچ پر مشاورت کی جائے گی ملکی سیاسی معاملات اور قومی امور پر تبادلہ خیال ہوگا کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لی آ جائے گا سمندری ہواوں نے ایک بار پھر کراچی سے مو موڑ لیا شہر میں گرمی کا راج درجہ حرارت اکتالیس ڈگری تک پہنچ گیا آئندہ دو روز تک موسم گرم رہے گا مہکمہ موسمیات کی پیش گوئی شہریوں نے گرمی سے بچاؤ کی تدبیر کر لی موسم کافی گرم ہے اسی ویسے لوگ جلدی نکلنے ہیں آرڈی نکلنے ہیں تاکہ دھوک کی شدت سے بچا جا سکے گرمی میں پورا دن گھر پہ گزاریں گے دن پاک شر لنکن سیریز کی ٹکٹوں کی دھڑا دھڑ فروخت جاری میچ سٹیڈیم میں دیکھنا ہے تو شائقین جلدی جلدی ٹکٹس خرید لیں کہیں موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے کراچی میں کوریر کمپنی کے دفاتر میں شائقین کرش لاہور میں ٹی ٹوینٹی میچز کی پانچ سو والی ٹکٹس ختم ہو گئی شادیوں کا سیزن قریب آتے ہی پشاور میں برائیڈل ملبوسات کی مائش مرد اور خواتین موڈلز نے اور اسی ملبوسات میں ریمپ پر جلوے بکھیرے حاضرین سے خوب داد سمیٹی اور اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے تاون سے میوزیکل نائٹ کائنے کا سرویلی شام میں شبنم مجید اور ساہر علی بگا نے ایسے سور بکھیرے کہ شرکہ جھوم اٹھے موسیقی